بسم اللہ الرحمن الرحیم جو از قرآت فارغ شبد تکبیر گویا بر رکوع رود جب قرآت سے فارغ ہو جائے تو تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے گا و وقت رفتن بر رکوع و سر برداشتن ازا رفع یدین نزد امام عاظم سنت نیست لیکن اکثر فقہا و محدثین اس بات عامی کنند اور رکوع میں جانے کے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع یدین کرنا امام عاظم علیہ الرحمہ کے نزدیک سنت نہیں ہے لیکن اکثر فقہا و محدثین اس کو سنت مانتے ہیں اس کی سنیت کو ثابت کرتے ہیں یہاں سے مسنف علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ رکوع میں جب مسلی یعنی نماز پڑھنے والا جائے گا اس وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت ان دونوں میں ہاتھ اٹھائیں گے یعنی رفع یدین کرنا کیا یہ سنت ہے یا نہیں تو امام عاظم علیہ الرحمہ اس کی سنیت کا انکار کرتے ہیں لیکن اکثر فقہا و محدثین اس کی سنیت کو ثابت کرتے ہیں اسی کو مسنف علیہ الرحمہ نے اس عبارت میں بیان کیا ہے یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو مضبوط پکڑے گا اور انگلیوں کو کشادہ رکھے گا لیکن یہ مردوں کے لئے حکم ہے بلکہ عورتیں انگلیوں کو کشادہ نہیں رکھیں گی بلکہ بھیجی ہوئی اور بند انگلیوں کے ذریعے گھٹنوں کو پکڑیں گی اس کو بیان کیا ہے یہ مردوں کے لئے ہے جس کو یہاں بیان کیا ہے اور رکوع میں دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں کے ذریعے مضبوط پکڑے گا اور انگلیوں کو کشادہ رکھے گا یہاں سے رکوع کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ سر اور پشت اور چودڑوں کو تینوں کو برابر رکھے گا یعنی سرین کو یعنی چودڑوں کو تینوں کو برابر رکھے گا اتنا برابر کے اگر پیت یعنی پشت کے اوپر گلاس پانی کا بھر کے رکھ دیا جائے تو وہ پشت سے نہ گھر سکے اس کو مسننف علیہ الرحمن نے یہاں بیان کیا ہے اور سر اور پشت کو سرین کے برابر رکھے گا وہ ہر قدر کے در قیام درنگ کردہ باشر مناسبے آن در رکوع درنگ کند یہاں سے مسننف علیہ الرحمن نے یہ بیان کیا ہے کہ نماز پڑھنے والا رکوع کے اندر بھی اتنی دیر کرے گا جتنا کہ قیام کے اندر دیر لگائی تھی تاکہ دونوں برابر ہو جائیں اسی کو بیان کیا ہے کہ جس قدر قیام میں دیر لگی تھی اس کے مناسب رکوع میں دیر لگائے گا وہ سبحان ربی العظیم می گفتہ باشر اور رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھے گا یعنی سبحان ربی العظیم کہے گا وہ رعایت وطر قند وعدنہ مسنون سے بارست اور تسبیح کو یعنی سبحان ربی العظیم کو پڑھنے میں وطر کی رعایت کرے گا وطر کہتے ہیں جس کا کوئی جوڑنا ہو تاک اور اس کی کم سے کم سنت کی مقدار تین بیان کی ہے اس کے تین درجہ بیان کی ہے ادنہ اوسط اور اعلیٰ ادنہ کم سے کم تین اوسط پانچ اور ادنہ اعلیٰ سات مرتبہ پڑھنا ہے لیکن مختدیوں کی حال کی رعایت کرتے ہوئے تین مرتبہ پڑھے گا کیونکہ وطر کو اس لیے پسند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطر ہیں اور وطر کو پسند فرماتے ہیں چنانچہ حدیث میں آتا ہے یحب الوطرہ کہ اللہ تعالیٰ وطر کو پسند فرماتے ہیں اسی کو بیان کیا ہے اور سبحان ربی العظیم کہے گا اور وطر کی رعایت کرے گا وعدنہ مسنون سے بارست اور سبحان ربی العظیم اور اس کی کم سے کم سنت تین بار پڑھنا ہے اور مختدی و مختدی بعد امام بارکوع و سجود ربد اور مختدی رکوع اور سجدے میں امام کے بعد میں جائے گا و تقدیم مختدی از امام در ارکان حرام است اگر مسننف علی الرحمہ نے یہاں سے یہ بیان کیا ہے کہ مختدی کا امام سے پہلے رکوع کرنا یہ حرام ہے چنانچہ اس سے احتراز لازم اور ضروری ہے اسی کو بیان کیا ہے و تقدیم مختدی اور مختدی کا مقدم پہلے کرنا امام سے ارکان میں یہ حرام ہے یہاں سے مسننف علی الرحمہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ مختدی کا کسی رکوع میں پہل کرنا کسی رکوع کو پہلے ادا کرنا امام سے یہ حرام ہے چنانچہ اس سے احتراز ضروری ہے اور مختدی کا آگے بڑھنا امام سے کسی بھی رکوع میں یہ حرام ہے پتر امام سر بردارد وہ مختدی بعد ازا یہاں سے مسننف علی الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ پھر امام سر اٹھائے گا اس کے بعد میں مختلی سر اٹھائے گا امام کی اتباع کرتے ہوئے وہ وقت سر برداشتا ندی امام آدم علیہ الرحمہ امام سمی اللہ علیہ الرحمہ گوید اور سر اٹھانے کے وقت امام آدم علیہ الرحمہ کے نزدیک امام سمی اللہ علیہ الرحمہ کہے گا یعنی رکو سے جیسے ہی سر اٹھائے گا امام وہ سمی اللہ علیہ الرحمہ کہے گا اور مختلی ربنا لکل حمد کہے گا اور منفرد دونوں کو جمع کرے گا یعنی منفرد دونوں سمی اللہ علیہ من حمیدہ اور ربنا علیہ الحمد دونوں کو پڑھے گا وَنَزْدِ صَاحِبِينَ اِمَامَ حَمْ جَمَعْ قُنَدْ مَيَانِ حَرْدُو یہاں سے مسننف علی الرحمہ نے صاحبین کے مسئلے کو بیان کیا ہے کہ صاحبین علیہ حمر رحمہ کے نزدیک امام دونوں کو جمع کرے گا یعنی جس طرح منفرد دونوں کو جمع کرتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ اور ربنا علیہ الحمد کو اسی طرح امام بھی دونوں کو جمع کرے گا صاحبین علیہ حمر رحمہ کے نزدیک اسی کو یہاں بیان کیا ہے اور صاحبین کے نزدیک امام بھی دونوں کو جمع کرے گا وَبَس تَرْقْ تَكْبِيرْ گویٰ بَسُجُودْ رَوَدِ اور پھر تکبیر کہتا ہوا یعنی قومے سے تکبیر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے گا اور پھر تکبیر کہتا ہوا سجدے میں جائے گا اب سجدے میں جانے کی حیعت اور کیفیت کیا ہوگی اس کے بارے میں یوں مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو زمین سے زیادہ لگا ہوا ہے زیادہ قریب ہے سجدے میں جاتے ہوئے اس کو پہلے رکھیں گے چنانچہ سجدے کے آعظہ ساتھ ہیں ان میں سے سب سے پہلے قدم ہیں یہ زمین پر ٹکے ہوئے ہیں اس کے بعد میں دونوں گھٹنے آتے ہیں ان کا زمین سے ہاتھوں کے مقابلے میں زیادہ قریبی تعلق ہے چنانچہ پہلے گھٹنوں کو رکھیں گے اس کے بعد میں ہاتھوں کا تعلق آتا ہے پھر ہاتھوں کو رکھیں گے پھر ناک کو رکھیں گے پھر پیشانی کو رکھیں گے اسی کی قیفیت کو مسننف علیہ الرحمہ نے یہاں بیان کیا ہے وَأَوَلْ هَرْدُوْ زَانُوْ پَسْتَرْ ہرْدُوْ دَسْتْ بِنَا حَدْ پَسْتَرْ بِنِی اور پھر پیشانی کو رکھے گا دونوں ہاتھوں کے درمیان اور ہاتھوں کی انگلی کو ملائے ہوئے رکھے گا یعنی ہاتھوں کی انگلی کو ملائے ہوئے ملائے ہوئے رکھ کر ان کو سیدھا قبلے کی طرف ان کا رکھ کرے گا چنانچہ مسننف علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے وَأَوَلْ هَرْدُوْ زَمْ قَرْدَ بَسُوِ قِبْلَ دَارَدُ اور ہاتھ کی انگلی کو ملائے ہوئے رکھ کر قبلے کی طرف ان کا رکھ کر دے گا وَأَوَلْ هَرْدُوْ وَشِقَمْ رَعْدُ رَعْدُ وَسَاقْ وَزِرَا رَعْدُ زَمِينَ دُورْ دَارَدُ مسننف علیہ الرحمہ نے یہاں سزدے کی کیفیت بیان کی ہے کہ سزدہ اس طرح کرے کہ بازو کو پہلو سے اور پیٹ کو ران سے دور رکھے اور پنڈلی اور کونی کو زمین سے دور رکھے اور اس کے درمیان میں یہ جگہ ہو کہ اگر کوئی بکری کا چھوٹا بچہ نکل سکے سزدہ کرنے والے کی بیچ میں کے تو آسانی سے نکلا جا سکے اس کو مسننف علیہ الرحمہ نے یہاں بیان کیا ہے کہ وَبَازُوْ رَعْدُ بَحْلُوْ اور بازو کو پہلو سے وَشِقَمْ رَعْدُ رَعْدُ وَسَاقْ وَزِرَا رَعْدُ زَمِينَ دُورْ دَارَدُ اور پنڈلی کو اور زرہ یعنی کونی کو زمین سے دور رکھے گا وَزَنْ فَسْتُ سزدہ کوند مُسَنِّف علیہ الرحمہ اِن ہمارا باہم پیوستہ دارد مُسَنِّف علیہ الرحمہ نے یہاں سے عورت کی کہ سزدہ کرنے کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ عورت مرد کے بالمقابل پست سزدہ کرے گی یعنی چمٹ کر اور ان تمام آعزا کو ملا ہوا رکھے گی چنانچہ اسی کو مُسَنِّف علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے وَزَنْ فَسْتُ سزدہ کوند اور عورت ذرا پست سزدہ کرے گی ان تمام آعزا کو آپس میں ملا ہوا رکھے گی وَزَنْ فَسْتُ سزدہ کوند اور قیام کے منافسد رکو اور سزدہ کریں گے یعنی جسنی دیر قیام میں لگائی تھی اتنی ہی دیر رکو اور سزدے میں لگائیں گے وَسُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى بَرِعَایَتِ تَاقْ مِ خَانْدَا بَاشَدْ اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى تاق عدد کی ریعایت میں پڑھیں گے یعنی جس طرح رکو کے اندر تاق عدد کی ریعایت کی تھی اسی طرح سزدے کے اندر بھی تاق عدد کی ریعایت کر کے سبحان ربِّيَ الْاَعْلَى کو پڑھیں گے یعنی تین مرتبہ ادنا آنست کے سہ بار بخاند اور اس کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ تین بار پڑھے وَاہِستگی وَاِتْمِنَان اتْمِنَان اور آہِستگی سے پستر تکبیر گویا سر پردارد وَبِنَشِينَد پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے گا اور آرام سے بیٹھ جائے گا وَبِخَانَد اور پھر پڑھے گا اللہم مغفر لی وَرَحَمْنِي وَحَدِنِي وَرْزُقْنِي وَرْفَعْنِي وَجْبُرْنِي پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے گا اور اتْمِنَان اور سکون سے بیٹھ جائے گا پھر اس دعا کو پڑھے گا اللہم مغفر لی وَرَحَمْنِي وَحَدِنِي وَرْزُقْنِي وَرْفَعْنِي وَجْبُرْنِي